بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بلوچستان سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے تھے اور یہاں سے کوئی بھی پی آئی کی آج تک بلوچستان سے فلائٹ نہیں تھی اکثر ہمارے مسافر وہ کراچی سے اللہور سے جاتے تھے اور وہیں کے ٹریول ایجنٹ ان کی بوکنگ کیا کرتے تھے اور بلوچستان کا پیسہ باہر کے دوسرے ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا تھا تو کافی عرصے سے بہت درینہ مطالبہ تھا بلوچستان کا کہ یہاں سے پی آئی کی فلائٹس جائیں ڈائریکٹ ہمارے عمرے کے جو ہمارے مسافر ہیں ان کو لے کر تو الحمدللہ اس پہ میں تقریباً ایک سال سے لگا ہوا تھا اور مجھے جو ہے وہ پی آئی کے جو ہمارے ایڈمیرل صاحب ہیں انہوں نے اور سیول ایویشن کے ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی حج کی فلائٹس ہماری شیڈول ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم شروع کریں گے تو آج اللہ تعالی کا شکر ہے کہ کوئٹا ائرپورٹ سے ہمارے جو بلوچستان کے جو لوگ جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے وہ آج بلوچستان سے ڈائریکٹ کوئٹا سے ہفتے میں دو پروازے چلیں گی اور وہ جدہ جائے کریں گے اور پھر واپس یہاں پہ آئیں گے تو ایک بہت جو ہے یہاں سے کراچی جانا اور پھر واپس آنا آپ کو پتہ ہے اس پچھلے سال جو ہے وہ ہمارے مسافر جو حج کے بھی تھے پی آئی اے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب ہماری حکومت آئی اس سے پہلے بلکل جہاز ان کے پاس کم رہ گئے تھے اور ان کے جو سب سے مصروف ترین پی آئی اے کے جو جو ان کے جو تھے روٹس تھے اس پہ بھی پی آئی اے کی فلائٹس کم ہوتی جا رہی تھیں تو تقریباً چودہ پندرہ ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پی آئی اے بہتر ہوا ہے بہت اور آج جو کبھی بھی یہاں سے فلائٹ نہیں گئی تھی تو دو ہفتے میں فلائٹ شروع ہو گئی ہیں اور پی آئی اے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ادارہ واپس مضبوط ہو رہا ہے اور پی آئی اے جو دنیا کی بہترین پروازوں میں تھا انشاءاللہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا ایویجن ہے کہ پی آئی اے کو اور دوسرے اداروں کو بھی دوبارہ مضبوط کریں گے اور وہ جو ہیں دوبارہ بہترین کارکتگی دکھا سکتا ہے خاصل صاحب یہ بتائیں کہ پی آئی اے کی تو آپ نے ہمیں جان کھاری دے دی آج میاں صاحب کی دو مارک کے لیے سزا مطل ہو گئی ہے علاج کے لیے طبی بنیادوں پر آپ کیا گئیں گے اس فیصلے پر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے لئے قابل قبول ہے آزادی مارچ بھی چل رہی ساتھ اس پر کیا کریں گے آزادی مارچ یہ دوہزار چودہ میں جب ہم نے مارچ کی تھی لوگ ہمیں ہستے تھے اور لوگ بڑے ہم پہ جو ہے انگلیاں اٹھاتے تھے کہ امپائر کی انگلی اور عمران خان کے ساتھ کوئی ملا ہوئے آج میرا ان تمام سے سوال ہے دوہزار چودہ میں ہم اکیلے نکلے تھے ایک سو چھبیس دن کا درنا دیا دھاندلی کے خلاف نکلے چار ہلکوں کا کا ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن گئے ہم نے عدالت کے دروازے کھٹکا ہے اس کے بعد جب ہماری نہیں سنی گئی تو پھر ہم نکلے تھے آج وہ تمام پارٹیاں جو قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی تھیں اور اس ٹیم تقاریر کرتی تھیں کہ یہ جو ہے جمہوریت کے خلاف ہے یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آج آپ کے ساتھ کون ملا ہوئے ہیں اگر آج آپ سارے نکل رہے ہو آج ہم اکیلے حکومت میں ہیں اور وہ تمام قوتیں آج جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں اکٹھے اور مجھے تو دیکھ کے جو ہے بڑا وہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ستر سال سے عوام کو بولتے رہے کہ یہ عوام دشمن ہے وہ کہتے تھے وہ دشمن ہے آج یہ سارے اپنی اوسی مفات کے لیے سارے اکٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی جنگ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ووڈ دیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اداروں میں بہتری آ رہی ہے پی آئی اے کی آپ کو چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئٹہ سے یہاں سے پروازیں شروع ہوئیں حج کی یہاں سے فلائٹ رک گئیں تھی اس دفعہ حج کی پروازیں کوئٹہ سے گئیں اب عمرے کی جا رہی ہے انشاءاللہ آنے والے حج کے لیے امیگریشن بھی کوئٹہ ائرپورٹ پہ ہوگا کوئٹہ سے کوشش کر رہے ہیں گوادر کی فلائٹ شروع کی جائے کوئٹہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ دبائی کی فلائٹ شروع کی جائے تو انشاءاللہ کوئٹہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں سے انٹرنیشنل پروازیں بھی شروع کر رہے ہیں بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے نے وہ اسٹیپ اٹھایا ہے جو آج تک جتنے بھی اس کے جو پی آئی اے کے ہیڈز آئے انہوں نے نہیں اٹھایا بلوچستان کو توجہ دی یہاں سے ہفتے میں دو پروازے شروع کی میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ پروازے ہوں گی جتنے مسافر زیادہ ہوں گے تو کرائے بھی کم ہوں گے اور لوگوں کو سہولت ملے گی کہ وہ اپنی ائر لائن پاکستان کی جو ائر لائن ہے پی آئی اے اس میں سفر کریں اور پی آئی اے انیس سو ستر کی دائی میں دنیا کی بہترین پروازے تھی متحدہ امارات کی جو ابھی ائر لائن دنیا میں نمبر ون ہے وہ پاکستان کے پائلٹس نے پاکستان کے سیول ایوییشن نے پاکستان کے اداروں نے ان کو جا کے سکھایا اور وہ آ جا گئے ہیں وہ وقت دور دیں کہ دوبارہ پی آئی اپنا کھویا ہوا مقام لے گا اور ادارے بہتر ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کی جو امناری کور کمیٹی تھی اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا وزیراعظم نے کہ حکومت کی طرف سے ایک انہوں نے کمیٹی کا اعلان کیا تھا پرویس خٹک صاحب کی صدارت میں اور اس کمیٹی نے جا کے یہ جو مارچ کرنے جا رہے ہیں اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے لیڈران تھے ان کے ساتھ وہ بیٹے دو تین نشست رہی ہیں اس کے بعد انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ تیپ آیا کہ وہ کشمیر روڈ پر جو اتوار بزار ہے اس کے ساتھ جا کے یہ دھرنا دیں گے اور یہ اس سے آگے نہیں جائیں گے اس پر دسخط بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا احسن ہے اتجاج کرنا ہم انہیں پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کے دارے میں رہتے ہوئے جو ان کا حق ہے وہ اس کے استعمال کریں لیکن اگر وہ طاقت کا استعمال کریں گے تو انتظامیہ نے جو ان کے ساتھ پہلے سے شرطیں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے مانی ہیں کہ وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اپوزیشن کی جو یہ تحریک ہے جو یہ چاہ رہے ہیں جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ آئیں وہاں پہ اگر اتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں بالکل جو فیسلیٹیٹ کرنا چاہے گی حکومت وہ پوری آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ بھی نہیں روکا بلوچستان سے کافلے جا رہے ہیں پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں کہیں پہ ہم نے کوئی ان کو نہ روکا ہے نہ ان کو اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اپنے جو انہوں نے منزل مقصود جو دیا ہے کہ وہ کشمیر روڈ پہ اسلام آباد میں اتوار بزار کے ساتھ اپنا مظاہرہ کریں گے وہاں پہ اپنا جلسہ کریں گے تو اس کی پوری اجازت ہے